اسلام علیکم ورحمت اللہ تیلی نور کی سیموں کو بند کرنے کے حوالے سے اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ایک افواج جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ گردش کر رہی ہے میں نے سوچا کہ اس حوالے سے جو ہے آپ لوگوں کو تک جو ہے وہ حقائق جو ہے میں پہنچا دوں چند ہفتے پہلے ناروے میں قرآن پاک کی جس طرح بے حرمتی کی گئی سیان ایک تنظیم ہے یعنی سٹاپ اسلامائزیشن ان ناروے یعنی اسلام کو ناروے میں جو ہے وہ بند کیا جائے اس کی تبلیغ کو جو ہے وہ بند کیا جائے یعنی انٹی اسلام ایک تنظیم ہے ان کی طرف سے ایک پروٹیسٹ نکالا گیا ہے کہ یعنی جلوس نکالا گیا ہے انٹی اسلام اسلام کے خلاف اور اس میں جو ہے انہوں نے قرآن پاک کی بے رمتی کی اور قرآن پاک جو ہے وہ جلانے کی کوشی بھی کی گئی اور اس دوران جو ایک لڑکا جو ہے نوجوان اٹھ کر اس شخص پہ جو اس کا حجوم میں اس جلوس میں قرآن پاک کو جس طرح جلالت اس پر جو ہے وہ حملہ کیا تو اس چیز کو لے کر بہت زیادہ اس کا جو ہے وہ سوشل میڈیا پر جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے بہت زیادہ اس کو جو ہے وہ اس کریٹسائز کیا جا رہا ہے اسے جس طرح قرآن پاکی جو بے حرمتی جو کی گئی ہے اور تمام مسلم جو ممالک ہیں مسلمان ممالک ہیں ان کی طرف سے جو ہے اس پر جو ہے شدید رد عمل کا جو ہے وہ اظہار کیا گیا اور اسی کو لے کر پاکستان میں جو ہے وہ ٹیلی نور کیونکہ ٹیلی نور جو کمپنی ہے وہ ناروے کی کمپنی ہے اور پاکستان میں اس کا یہ افواب بہت زیادہ اس کا جو ہے وہ گردش کر رہی ہے کہ دس دسمبر دوزار انیس تک تمام ٹیلی نور کی جو سمیں وہ بند کر دی جائیں گی اس سے پہلے پہلے اگر آپ دوستوں کے ایزی پیسہ کے جو اکاؤنٹ ہیں اس میں اگر آپ لوگ کے پاس اس میں پیسے وغیرہ رقم وغیرہ پڑھی ہے تو اس کو فوراں جو ہے وہ اپنے بینک وغیرہ میں ٹرانسفر کروا لیں اگر آپ کی سم میں کوئی بیلنس وغیرہ جو ہے وہ کوئی پڑھا ہوا ہے تو اس کو جو ہے فوراں جو ہے وہ نکلوا لیں اور اپنی جو بھی سمیں ہیں وہ کسی اور نیٹورک پر جو ہے وہ جو بھی ٹیلی نور کی آپ کی سمیں ہیں گا کر جو ہے لوگوں اس ایسی پوسٹوں کو شیئر کر رہے ہیں کہ پی ٹی اے نے کہہ دیا ہے کہ دس دسمبر سے پہلے جو ہے اپنے یہ جو ہے یہ کام کر لیں ورنہ آپ کے تمام کی جو ہے وہ ٹیلینور کی جو اسی میں جو ہے وہ بند کر دی جائیں گے تو اس حوالے اس طرح کی سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے اس کا بہت زیادہ کیا سرائییں کی جارہی ہیں اور بہت زیادہ افوائیں جو ہے جو اس طرح جو پھلائی جارہی ہیں تو دھیان سے یہ بات سن لیں آج پی ٹی اے والوں سے بھی جو ہے ہمارے ایک دوست نے کنٹیکٹ کیا اور ان کو جو ہے وہ میسج ہے کہ اس طرح کی کوئی خبر جو ہے وہ پی ٹی اے نے جو ہے وہ نشر نہیں کیا اور نہ ہی افیشل ہم نے کوئی ایسا قدم اٹھانا ہے کہ جس سے جو ہے ٹیلینور کے اس قطع کروڑوں میں تقریباً تین چار کروڑ سے زیادہ کی اس وقت جو ہیں وہ اس کے جو ہیں وہ سارفین ہیں ٹیلینور کے ان کو اس قسم کی جو ہے وہ ہم نے کوئی تکلیف پہنچے نہیں اور نہ ہی کوئی ایسا پی ٹی اے نے کوئی منصوبہ بنائے اور نہ ہی آگے جو ہے بنانے کا کوئی ان کا جو ہے وہ پلان ہے اگر پی ٹی اے سے اس طرح کی کوئی آفواہ اگر آپ لوگ کے پاس پہنچے واتس اپ کے ذریعے سے فیس بک یا آگے پیچھے اگر آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز وغیرہ دیکھیں یا آگے پیچھے جہاں پہ بھی انسٹاگرام یا جو بھی ہے سوشل میڈیا جو ہے وہ نیٹورکنگ ہے جہاں سے بھی آپ لوگ کو یہ خبر پہنچے تو یہ بالکل بے بنیاد اور بالکل جوٹی خبر ہے اس قسم کی کوئی جو ہے وہ ٹیلینور کی سیموں کو بند کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ پی ٹی اے نے کوئی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ کوئی الان جو ہے وہ نہیں کیا آہ میں دیکھ رہا ہوں کوئی بہت زیادہ پوسٹوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو گستاخی کی ہے جس طرح قرآن پاک کو جو ہے وہ آہ انہوں نے جلایا ہے تو اس کے بدلے میں جو ہے ہم نے ان کی جو کمپنی ہے ٹیلینور کیونکہ ٹیلینور ناروے کے کمپنی ہے تو ہم نے یہ سم جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے وہ یہ بند کر دینی ہے یہ کر دینا ہے وہ فلانا کر دینا ہے ان سے ہم نے بدلہ لینا ہے تو دیکھیں اس طرح جو ہے وہ بدلے جو ہیں وہ نہیں لیے جاتے دیکھیں آپ ان ان کا تو کام ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ گستاخی کرنی ہے یہود و نصارہ کا اور کام ہی کے ہے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جو مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کا ان کو بس موقع چاہیے ان کے سیکلر ملک میں ازادی زیادہ ہے اس لیے وہ جو ہے اپنے آپ کو ازاد سمیتے ہیں اور اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں تاکہ ہمارے مسلم ممالک ممالک جو ہیں ان کے آپس میں اختلافات بڑھیں اور ان کے اندر جو ہے وہ جو ہے اس قسم کی جو ہے فتنے پیدا رہا ہوں تو اس سے آپ لوگ دیکھیں اگر اسی میں بند بھی ہو جاتی ہیں جو بھی کرونوں کی تعداد میں جو اس کے سارفین ہیں ٹیلینور کے میں خود ٹیلینور کا جو ہے وہ ان کا ایک میمبر ہوں ان کی کمپنی کی سیم ہے میرے پاس تو آپ خود دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو اس سے جو ہے وہ متاثر ہوں کتنا جو نقصان اس کا کن کون ہے ہم پاکستانیوں کو نقصان ہوگا یا اس کا ان ناروے والوں کو جو ہے وہ نقصان ہوگا کیونکہ تو ٹوٹلی سیم جو ہے یہاں پہ چلے اس کا سارا بجٹ سسٹم نیٹورکنگ ڈیٹا انٹرنیٹ وغیرہ سارا کچھ جو ہے یہاں سے انڈل ہو رہا ہے اس کا جو بھی ٹیکس ہے پاکستان کی کچھ حکومت کو مل رہا ہے کچھ اس کی جو کمپنی کو مل رہا ہے جو پاکستان میں ہے تو اس کا زیادہ فائدہ جو ہے وہ ان کو ہے ان کو اتنا فائدہ نہیں ہے اگر یہ بند ہو بھی جائے تو زیادہ نقصان جو ہے وہ پاکستانیوں کو ان کو ہونا ہے تو بالکل ایسا قدم جو ہے وہ بالکل نہیں اٹھانا چاہیے کہ وہ ایسے حرکتیں کریں اور اس کے بدلے میں ہم اپنے ملک میں جو ہے وہ یا سڑکیں بند کریں یا جلوس نکالیں یا ایسی حرکتیں کریں جس سے جو ہے ہم ہمارے یہاں کی لوگوں کو جو ہے وہ خود جو ہے وہ تکلیف ہو بس اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ عبرت کا نشان بنائے دعا کیا کریں اور جو ہے ایسے معاملات جب بھی ہوں اس قسم کی وہ گستاخی کریں تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم جو ہے وہ درود و پاک پڑھیں اور زیادہ زیادہ نوافل ادا کریں نمازوں کی طرف زیادہ 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 جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ رجحان ہونا چاہیے بجائے کہ ہم ایسے حرکتیں کریں وہ اس نیٹورک کو بند کر دیں یہ کر دیں روڈ بلاک کریں احتجاج کریں ان کے پتلے بنائیں اپنے سڑکیں بند کریں اور جو ہے کہ لوگوں کو جو ہے ہم جو ہے وہ تنگ کریں تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اس طرح ان لوگوں سے بدلہ لینے کا انہوں نے یہ حرکتیں کب سے کر رہے ہیں کب تک تو انہوں نے کرتی رہنی کرتے رہنا ان لوگ نے تو اس کے بدلے میں اگر ہم جذبات میں آ کر ایسے اقدامات ایسے قدم اٹھائیں جس سے ہمیں نقصان ہو تو میں سمجھتا ہوں یہ جو ہے وہ شرمناک جو ہے وہ بات ہوگی خیر اس قسم کی افواہ جو ہے سٹیلین اور کسیموں کو بند کرنے کے حوالے سے جو افواہ اس محول میں جو ہے وہ گردش کر رہی ہے سوچل میڈیا کر رہی ہے یہ بالکل بے بنیاد اور بالکل جوٹھی خبر ہے پی ٹی اے نے جو ہے وہ آج اس کی جو ہے تذہی کر دی ہے ایسی کوئی خبر انہوں نے اناؤنسمنٹ نہیں کی بلکہ اگر کوئی ایسی جوٹھی خبر جو ہے وہ ایسی نشر کرتا ہے تو سائبر کرائم جو ہے وہ اس کے خلاف جو ہے وہ مکمل طور پر قانونی کاروائی کرنے کا جو ہے وہ حق رکھتا ہے تو ایسی خبروں کو نہ پھیلائیں اور نہ جو ہے وہ اس قسم کی جوٹھی افواہوں کو خبروں کو جو ہے مزید دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں یہ بالکل بے بنیاد کام ہے بالکل آپ لوگ کو اپنے ٹیلین اور سیموں کو کنورٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اصل میں اس قسم کی گیمیں جو ہے وہ دوسرے نیٹورک ہو سکتا ہے انہوں نے بھی اس قسم کی افواہیں چھوڑی ہوں تاکہ کسی طریقے ٹیلین اور کمپنی کو جو ہے وہ ہم بدنام کریں اس کو تاکہ نیچے گرائے جائے اور تاکہ ہماری نیٹورکنگ جو انچی ہے تو یہ تو پتہ ہے آپ پاکستان میں اس قسم کے جو ہیں وہ دھندے کاروبار جو ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں اگر کسی کو گرانا ہے تو پھر اس پر مختلف قسم کے یا یہودیوں کے ایجنٹ یا اس قسم کے الزامات اسرائیل کے ایجنٹ یا فلانا اور جو بھی جو کمپنی آپ دیکھیں بڑی اوپر جا رہی ہے اس کے ٹانگی نیچے کھینچنے کے لیے جو ہمارے پاس پاکستانیوں کو پاس جو ہے وہ ایک ایک ہم نے جو ہے نا وہ پری پلینڈ پہلے سے بانے جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ ہم نے گھڑے ہوتے ہیں تو بہت ہمارے پاس جو ہے وہ اس قسم کے بانے ہوتے ہیں دوسری کمپنیوں کو جو ہے وہ گرانے کے لیے تو جو ہے خیال کرنا چاہیے احساس کرنا چاہیے ایسی افوائیں پھیلانے سے تو آئی ہوپ کے آپ لوگوں کا جو اس قسم کا اس افوائے کے متعلق جو ہے وہ ڈاؤٹ جو ہے وہ کلیر ہو گیا ہوگا تو کانلی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن لازمی دبائیں تو انشاءاللہ دوستو آنے والے ویڈیو میں آپ دوستو سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنے دوست پرویز بلوش کو اجازت دیں اللہ حافظ